گزشتہ نشست میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ انسان بے بس ہے ایک تعبیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اصل میں یہ مذہب یا جسے آپ مذہب کے دو مختلف احساسات کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر ایک مخلوق کا احساس ہے یا اچھے برے کا احساس ہے یہ احساس ہی اصل میں بے بسی سے پیدا ہوا ہے انسان نے جب دیکھا کہ وہ مر رہا ہے ڈیتھ کے ایکسپیرینس سے اسے یہ احساس ہوا کہ میں تو ختم ہو رہا ہوں میں موٹل ہوں اور اس نے دیکھا کہ باہر کائنات میں درخت ہیں وہ ان کے پتے زرد ہوتے ہیں پھر وہ سرسبز ہو جاتے ہیں اس نے دیکھا پتھر ہے اور پتھر جو ہے وہ نہ مرتا ہے نہ بوک لگتی ہے مجھے زخم لگتے ہیں میں مر جاتا ہوں وہ اسی طرح رہتا ہے تو اس سے ایک ادرنیس پیدا ہوئی ہے اس ادرنیس نے کیا کیا ہے ہولینس پیدا کیا ہے کہ انسان نے ان کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا ایک ہیروفنی پیدا ہوئی ہے اس تقدس سے پھر انسان کے اندر ایک غیریت آئی ہے کہ میں مخلوق ہوں اور کوئی میرے علاوہ خالق ہے اور پھر اس احساس سے آگے خیر اور شر کا احساس وجود میں آیا اس تعبیر کے بارے میں آپ کیا کہیں یہ تو آپ نے اس پورے مقدمہ کو تسلیم کر لی ہے نا یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کچھ احساسات موجود تھے باہر کے مشاہدے نے ان کی تقبیت کر دی باہر کے مشاہدے نے ہو سکتا وہ پیدا کیے ہوں باہر کا مشاہدہ پیدا کیسے کرتے گا یعنی میرے اندر حکم لگانے کے لیے دائیات موجود ہوں گے باہر تو اس کی تصدیق ہو رہی ہے آپ نے اس کی بہت سی تصویریں سامنے رکھ دی میں نے پتوں کو دیکھا وہ سرصد بھی ہوتے ہیں وزرد بھی ہو جاتے ہیں میں نے اپنے آپ کو دیکھا میں نے اس کو دیکھا میں نے اس کو دیکھا یہ میرا مشاہدہ ہے دیکھئے پھر ہم بالکل اسی جگہ آگئے کہ میں اپنے تجربے اور مشاہدے سے آگے بنیادی مقدمات پیدا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ علم نہیں رکھتا تو یہ میرے ذریعہ علم نے یہ پیدا کر دیا میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ خارج کی اشیاء سے ملے بغیر تصورات پیدا کر دیتی ہیں وہ ملتی ہیں اس کے ساتھ لیکن اگر میرے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے تو آگے کا عمل جاری نہیں ہو سکتا جو گفتو اس سے پہلے ہم نے کی اصل میں اس کا خلاصہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے اندر مذہبی چیزوں کے لیے اب میں یہاں دیکھیں اسلام پر گفتو نہیں کر رہا میں قرآن پر گفتو نہیں کر رہا مذہبی چیزیں وہی جس کو آپ نے ہولینس سے تعبیر کیا کسی چیز کے مقدس ہونے سے تعبیر کیا کسی چیز کے سپر نیچرل ہونے سے تعبیر کیا ماہ بعد انتبیاتی تصورات آئے سوال یہ ہے کہ میرے اندر سے کیا وہ بلیونگ سلف ختم ہو گیا ہے جن کی وجہ سے یہ تصورات قابل اتنا ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں آج بھی اسی طرح موجود ہے وہ بلیونگ سلف ہے کہاں وہ پایا جاتا ہے میرے دو بنیادی احساسات میں ایک یہ کہ میں ایک اخلاقی وجود ہوں اور ایک یہ کہ میں اپنے مخلوق ہونے کے مقدمے کے بارے میں کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں خالق پر سننے کے لیے تیار ہوں مخلوق ہونے کے احساس میں میرے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی وجود نہیں ہے اس پہ تو شاید ہمارا اختلاف نہیں ہے کہ بلیونگ سلف ہے ہم اس سے لیکن یہ ایک تسلسل میں پیدا ہوا ہے آپ اس جہاں سے اس کی پیدائش ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس طرح یہ پیدا ہوا ہے یا نہیں میں لے کے آیا ہوں بلیونگ سلف کو اب جو جوابات مل رہے ہیں وہ وقت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یعنی ظاہر ہے کہ میرا خارجی مشاہدہ جو ہے وہ کچھ چیزیں پیدا کرتا ہے آپ مذہب سے نکل رہے ہیں آپ سائنس میں آ جائیں آپ سوشل سائنسز میں آ جائیں سب جگہ یہی ہو رہا ہے یعنی میرے اندر وہ بنیادی مسئلے موجود ہیں جن مسئلوں کا آپ حل پیش کرتے ہیں آج پیٹ میرے پاس موجود نہ ہو آپ کی معیشت کی زاری داستانیں بیمانی ہو کے رہے جائیں مجھے بھوک لگتی ہے نا میرے اندر آرام کی جبلت موجود ہے میں جنس کے دائیات رکھتا ہوں میری ساری زندگی میری تہذیب سب کچھ اس سے وجود میں آ رہی ہے میں صرف یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ میرے اندر کچھ دائیات موجود ہیں اور میرے کچھ متعین ذرائع علم ہے جو کچھ پیدا ہونا ہے صحیح یا غلط وہ پیدا یہی سے ہونا ہے یہ جو اندر کے دائیات ہیں کہاں پر ہیں یہ روح ہے شعور ہے باطن ہے کوئی اس کا نام ہے دماغ ہے دل ہے اس طرح کی کوئی چیز کو ہم وہ کر سکتے ہیں اوبجیکٹفائی کر سکتے ہیں آپ کے سوال کا ایک مذہبی جواب ہے آپ کے سوال کا ایک سادہ انسان کی اسی سے علمی جواب ہے اور وہ یہ کہ یہ تو آج تک متعین نہیں ہو سکا انسانی علوم سے کہ یہ کہاں پائے جاتے ہیں یعنی متعین ہو سکا زیادہ سے زیادہ یہ بات معلوم ہو سکی ہے کہ ان کی فنکشننگ وہ دماغ سے بس زیادہ سے یہ معلوم ہو سکا اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم یعنی بجلی پیدا کہاں ہوتی ہے وجود پذیر کہاں سے ہوتی ہے یہ نہیں معلوم البتہ یہ کہ اس کی distribution کہاں سے ہو رہی ہے کہاں سے وہ مختلف چیزوں کنٹرول کر رہی ہے وہ معلوم ہو گیا ان کی اب scientific explanations آ رہی ہیں کہ بھی کس طرح believes پیدا ہوتے ہیں کس طرح neurons جو ہیں وہ firing کرتے ہیں اس سے خاص طرح کی states پیدا ہوتی ہیں تو یہ بہت materialistic explanations اس کی آ رہی ہے تو اس کے بارے میں آئیں گی یقین آئیں گی اس کے نتیجے میں ہوگا کیا زیادہ زیادہ آپ یہ بتا سکیں گے مجھے کہ یہ جو میرے اندر یہ دائیات یہ چیزیں موجود ہیں ان کا ماخذ میرے اندر کہاں ہے یہی بتا سکیں گے نا لیکن ان کے وجود سے انکار تو نہیں ہو جائے گا یہ ہے الا یہ کہ آپ میرے اندر وہ تبیلیاں کر دیں جس سے یہ پیدا ہونے کا عمل بند ہو جائے تو یہ پیدا ہونے کا عمل جب بند ہوگا تو معذرت کے ساتھ صرف مذہب تھوڑی اپنی موت مرے گا اس کے ساتھ باقی علوم بھی وفات پا جائیں گے تو سب کی قبر کے اوپر مٹی ڈال کے فارغ ہو جائیں گے لیکن یہ ابھی ہے نا میرے اندر جب یہ ہے تو اس کے نتیجے میں علم نے پیدا ہونا ہے اس کے نتیجے میں سیاست کی گرم باداری ہونی ہے اس کے نتیجے میں معیشت کے بادار لگنے ہیں